اسلام علیکم آج میں کروانے لگا ہوں اپنے اٹو رکشے کا ریچر بیرنگ کا کام ریچر بیرنگ کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ لوگ چلو جلے گا اندر لازمی دیکھئے گا اس جگہ پر ہوتا ہے ریچر بیرنگ ریچر بیرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنی گاڑی کو سلم مارتے ہیں سلم جب بند کرتے ہیں آواز ہوتی ہے کڑچ کی ریچر بیرنگ کیا ہوتا ہے ریچر بیرنگ وہ چیز ہوتا ہے جو آپ کے اٹو رکشے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اہم کردار اس کا یہ ایک ہوتا ہے بلکہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی ویڈیو کو دیکھنا اس کو سمجھنا آئے اٹو رکشہ ڈرائیور کے لیے بے خد ضروری ہے کیونکہ نئے اٹو رکشہ ڈرائیور کو یہ والی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کا پتہ نہیں چلتا جس کی وجہ سے وہ اپنے اٹو رکشے کے اندر کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پر سکتا ہے کیچر بیرنگ سرجی یہ والا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ والا سلف ہوتا ہے سلف میں جیسے ہی سٹارٹ کرتا ہوں یہ میرا سلف ایزیلی سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی ریچ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آواز بھی آپ لوگوں کو آج زدید ہے جیسے ہی میں نے اپنے اٹو رکشے کو سٹارٹ کیا اس کے اندر کوئی بھی کڑچ کی آواز نہیں آئی یہاں پر میرا فین اون ہو چکا ہے اب اس کو میں کر رہا ہوں سٹارٹ دیکھتے ہیں میرا یہ ہاتھ سلف کے اوپر میرا اٹو رکشہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو کر دیا ہے یہ والی چیز دکھانا آپ کو اس لیے ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے دیکھر بیننگ کا یہ مقصد ہوتا ہے دیکھر بیننگ کا مقصد سرجی یہ ہوتا ہے آپ کے اٹو رکشے کو ہاتھ سلف کے اوپر سٹارٹ کرتا ہے اگر آپ لوگ کسی رشوالی جگہ پر بھی کھڑے ہو چکے ہو یا آپ لوگوں نے اپنے اٹو رکشے میں سواریاں پر سنجر بٹھائی ہوئے ہیں اگر آپ کا اٹو رکشہ چلتے ہوئے بند ہو جائے تو جب آپ لوگ اس کو سٹارٹ کرو گئے یہ بڑی عجیب سی آوازیں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گی یار میرے انجن سے کس طریقہ کا کی آواز آ رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آپ کے اٹو رکشے کا ریچر بیرنگ خراب ہے خراب ہے اور خراب ہے اپنے اٹو رکشے کا ریچر بیرنگ کو چینج کروائیں نیا ہے لازمیت دلوائیں اتنا مہنہ نہیں جائے سات آٹھ سو رکھے گا ریچر بیرنگ آ جاتا ہے نئے اٹو رکشہ ڈریور کے ذہن میں یہ بات آتی ہے پتہ نہیں یار اٹو رکشے کی چیزیں اتنی زیادہ مہنگی نہیں ملتی جتنا اٹو رکشہ ڈریور یہ سمجھ چکا خودہ کا یہ اٹو رکشے کی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں ریچر بیرنگ کا اب آپ لوگوں کو بتا دیا ہے فائدہ اور نقصان فائدہ اس کا یہ ہے آپ کا اٹو رکشہ ہاف سالف کے اوپر سٹارٹ ہو جاتا ہے نقصان اس کا یہ ہے جب آپ لوگ اس کو ٹھیک نہیں کروائے اندر گرارییں ہوتی ہیں گرارییں خراب ہو چکی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کی اٹو رکشے کی گراری خراب ہو جائے گی آپ کا اٹو رکشہ سٹارٹ تو ہو جائے گا لیکن کچھ دیر کے بعد سٹارٹ ہوگا وہ اس تکہ کار سے سٹارٹ ہوگا جب آپ لوگ اپنے اٹو رکشے میں دوسری گیر میں سٹارٹ ہوگا پہلے گیر میں آپ کا اٹو رکشہ سٹارٹ نہیں ہوگا